یوراسیہ کے پتا یوگراسیہ نے دیا بڑا بیان کہا اگلے جنم میں یوی کا بیٹا بننا چاہتا ہوں نمسکار دوستو سوگتھے آپ سبی کافی سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں یوراسیہ کے پتا یوگراسیہ نے یوراسیہ کو لے کر کیا بڑا بیان دیا ہے تو دوستو اگر آپ بھی یوراسیہ کو مہان بلے باز مانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کرنا نہ بھولے دوستو آج کے اس لائک کا ٹارگیٹ صرف پانسو لائک کا ہے تو اس ویڈیو کو ایک بار ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بنا وقت گوائے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یوراسیہ نے انتراشتیہ کرکیٹ کو الویدہ کہہ دیا ہے ممبئی میں سوموار کو بھارتی کرکیٹ ٹیم کے اس دگچ آل ڈاؤنڈر نے اپنے ریٹائرمنٹ کی گوشنا کی یوراسیہ کے اس فیصلے کے بعد جہاں ان کے فینس سن نہ رہ گئے ہیں تو پیتا یوراسیہ بھی بہت بھاوک دکھے جہاں دوستو یوراسیہوں کے بچپن کے کوچ اور پوروک کرکیٹر یوراسیہ نے اپنے ہی یوراسیہ کو بلہ پکڑنا سکھایا ہے گھر پر ہی ان کے لیے شروعاتی ٹریننگ کا انتظام کرنے والے یوراسیہ نے کہا کہ انہیں اپنے بیٹے پر ناز ہے اس سے میری زد کیلئے سب کچھ نوچاور کر دیا جہاں دوستو یوراسیہ کے پتا یوراسیہ نے کہا کہ ان کی بھگوان سے میری یہ دعا ہے کہ وہ اگلے جنم میں یوراسیہ کا بیٹا بن کر آئے اور کرکیٹ میں دیش کا نام روشن کر سکوں انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے نے کینسر جیسی بیماری سے جھوزتے ہوئے بھی دیش کے لیے اچھا کرکیٹ کھیلا انہوں نے اپنے بیٹے کو فکر رہے جہاں دوستو یوراسیہ کے پتا یوراسیہ نے بتایا کہ یوراس نے ان کے ساتھ بیٹھ کر سنیاس کا فیصلہ لیا تھا یہاں میرا اور یوراسیہ کا نرنے تھا ہم دونوں ورلڈ کپ کا ہی انتظار کر رہے تھے یوراسیہ نے کہا کہ یوراسیہ نے کہا کہ یوراسیہ کے بعد بھی کھیلنا چاہتے ہیں یوراسیہ نے کہا کہ ہم دونوں نے فیصلہ لیا تھا کہ اگر یوراسیہ یہاں ورلڈ کپ کھیلتا ہے تو اس کے بعد سنیاس لے لے گا لیکن اسے ورلڈ کپ کے ٹیم میں جگر نہیں ملی اس لئے ہم نے یہاں سنیاس لینے کا نرنے لیا ہے دوستو یوراسیہ ایک ایسے بلے باز ہیں جنہوں نے بھارتی ٹیم کے لیے بہت زیادہ محتوک پورن پاریاں کھیل کے بڑے بڑے مقابلوں کو جتایا ہے لیکن ورلڈ کپ 2019 میں ان کو موقع نہیں ملا یہاں بہت ہی زیادہ شرمناغ بات ہے اور بی سی سی آئی کو اس پر سوچنا پڑے گا لیکن دوستو اب یوراسیہ نے تو سنیاس لے لیا ہے اب یوراسیہ کی واپسی نہیں ہو سکتی ہے لیکن بی سی سی آئی کا یہاں سوچنا ہوگا کہ بڑے بڑے کھلاریوں کو یوراسیہ کا جیسے بہترین ٹورنامیٹ میں شامل کیا جائے اور ان کی آخری اچھا بھی پوری کیا جائے تو دوستو آپ کی اس پر مہتپورن کیا رائے ہے کیا یوراسیہوں کو ورلڈ کپ کے ٹیم میں لینا چاہیے تھا اور یوراسیہوں کے بیان پر آپ سہمت ہو گیا ہمیں کمنٹ باکس میں اس کا جواب ضرور دے اور اگر آپ بھی یوراسیہوں کو چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے شیئر ضرور کریں